بسم اللہ الرحمن الرحیم تیار کر لینا اور پھر اس کو ہم نے بیل لیا یہ تو ویورز ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ یہ دیکھیں یہ ہماری جنسی علو والی پیٹی اور یہ دیکھیں آپ اس کی لیئرز کتنی یہ کرسپی ہیں اور یہ ساری لیئرنگ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں ایک آپ کے سامنے کھولتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ یہ دیکھیں السلام علیکم ناظرین مجھے سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز آز ہم بہت مزیدار سی آپ لوگ کے ساتھ جنسی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں وہ ہے آلو پیٹیس اور آلو پیٹیس کیسے بنے کے یہاں پر میں نے لیا ہے دین کپ میدہ اور ایک جنسی ہے میں وہ نمکہ شامل کر رہی ہوں اور تھوڑے سی جنسی ہے وہ میں اجوائن شامل کر رہی ہوں بس اتنے ہی ہم لوگوں نے شامل کرنی ہے اور اس کو ہم لوگوں نے کچھ بھی اور وغیرہ نہیں ڈالنا سیمپلی اس کو ہم لوگ پہلے میکس کر لیتے ہیں اور پھر اس کے اندر ہم لوگ پانی ڈال کے اس کو گونتے ہیں پہلے یہاں پر میں آٹا دیار کر رہی ہوں کیونکہ میں نے سوچا کہ پہلے یہاں پر میں اس کے آٹے کو کچھ ہمیں دس سے پندرائی منٹریسٹ بھی دینا ہے تو میں اس کے آٹے کو گون لیتی ہوں اور اس کے بعد ہم لوگ اس کے آلو کی جونس سے پرپریشن کی طرف آ جائیں گے تو ہلکے حد تو آپ لوگوں نے یہ جونس ہے اس میں پانی ڈال کے اس کو گون لینا ہے جو تو فیورز اب ہم لوگوں نے یہ آٹا جونس ہے وہ گون لی ہے میں نے اس کے اندر پہلے کوئی آئل بغیرہ شامل نہیں کیا تھا لیکن اب میں جونس ہے اس کو کیونکہ ہم نے دس سے پندرائی منٹ کیلئے چھوڑنا ہے تو آئل ڈال کے تھوڑا سا اس کو ایک بار گون رہی ہوں اور پھر میں اس کو دس سے پندرائی منٹ کیلئے ریسٹ دے رہی ہوں تو اس دوران جونس ہی ہماری آلو کی پرپریشن ہے وہ ہم لوگ کر لیتے ہیں اچھے سے اس کو گھی لگا کے جونس ہے میں وہ چھوڑ دیتے ہیں تو بھی بس آٹا میں نے گون کے رکھ دیا تو یہاں پر میں نے لیا ہے تقریباً ہاف کی جیسے زیادہ جونسے آلو ان کو میں نے بوائل کر کے میش کر لیا اور یہاں پر میں نے لیا ہے پیاز دھنیا ہری میرچ دادری میرچ نمک زیرا کوٹی بھی میرچ بلیک پیپر اور گرم مسالہ پیاز اور ہرہ دنیا اب یہ جتنے بھی مکس کیے ہوئے آلو ہیں مطلب جن کو ہم نے میش کیا اور اس کے لئے ہم نے ڈال کے اس کو مکس کر لینا ہے یہ تو بھی برز یہاں پر میں نے دو چھوڑ جونسے ہیں وہ مہتے کے لئے ہیں اس کے لئے میں اول شامل کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تین سے چار چھوڑ جونسے ہیں وہ اول کے میں نے ڈال کے اس کو اچھے سے جونسے اس کے اندر وہ مکس کر لینا ہے اور ایک پیسٹ تیار کر لینا ہے اور وہ کہاں یوز کرنی ہے وہ میں آپ کو لیٹرون بتاتے ہوں تو ویبر اس کنسٹینسی میں آپ نے جونسے ہے یہ جونسے مکسٹر تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ آٹا جو ہم لوگوں نے یہاں پہ گون لیا تھا اور یہ کسنا سوک سا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم لوگوں نے جونسے ہے وہ پیڑے بنانے ہیں چھوٹی چھوٹی سی پیڑے بنا کے اس کو جونس ہے وہ بیل لینا ہے تو وہ بھی آپ کو دکھا دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چھوٹا سا پیڑا لے کے ہم لوگ اس کو بنا کے جونس ہے کچھ کٹا اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ لوگ لگا کر اس کو بیل سکتے ہیں جی تو ویورز میں نے یہاں پر چار پیڑے بنا لیے ہیں ٹھیک ہے اب میں ان کو باری باری جونس ہے وہ بیل لیتی ہوں پہلے ایک پیڑے کو ہم لوگ یہاں پر لے کے آپ لوگوں نے بہت ہاڑ لی اس کو نہیں بیل لیا اور بہت سوٹھ ہینڈ سے بھی نہیں بیل لیا بس آپ نے اس کو درمیانہ رکھ کے اس کی جونس ہے وہ پتلی سی روٹی آپ نے تیار کر لینا ہے جی تو ویورز میری اب یہ چوتھی روٹی جس کو میں بیل رہی ہوں یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھ سکتے کہ کتنا ہم لوگوں نے اس کو سوٹھ لی اور کتنا ہم لوگوں نے اس کو جونس ہے وہ بڑھا کرنا ہے تو باقی تین روٹیا میں میں نے بیل لیا اور یہ بہت ہی سانت ریک ہے جس کے ذریعہ آپ جو اپنے آلو والی پیٹیز ہیں گھر میں ایزی لی بنا سکتے ہیں اور انشاءاللہ جب آپ بنائیں گے سب کو بہت پسند آئیں گے اچھا روٹی ہم لوگوں نے بیل لیا اب وہ ہی سلگی جو ہم نے بنائی تھی اس کے اوپر ایون ہی ہم لوگوں نے سپریڈ کر دینی ہے جو ہم نے ساری جونسی روٹیوں کی لیئرز لگا کے جس لگی آپ کو دکھائی تھی وہ بھی اس کے اوپر میں نے ڈال دی ہے اور اب لاز پر جونسی ایک ہاری روٹی اور تھی اس کو بھی ہم بسم اللہ رحمان ارواحی اس طرح اس کے اوپر لگا کے یہ جو رہ گہری میننگ اس کو بھی اس پر سپریڈ کر دیتے ہیں برش کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں سپون سے بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی ہو آپ اس کو کر سکتے ہیں پلاسٹ پہ ہم نے اس کو بھی ڈال کے اس کو ہم لوگوں نے کٹ کر لینا ہے بسم اللہ الرحمان الرحیم یہ سب سے ایزی وے ہے جس کے ذریعے آپ جونسی اپنی پیٹی کی لیئر تیار کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کو بسم اللہ الرحمان الرحیم اور پھر اس کو بھیل لینا ہے اب ہم نے اس پیڑے کو بھیل لیا ہے تو تھوڑا سا خوش کٹا لگا کے بہت زیادہ نہیں آپ لوگوں نے اس کو بھیل لیا ہے تھوڑا سا بھیل لیا ہے اس کو بسم اللہ الرحمان الرحیم اس کو ہمیں ٹرائنگل شیب میں دینا ہے تو اس کیلئے میں اسے کٹنگ کر رہی ہوں یہاں سے بسم اللہ الرحمان الرحیم اس کو ہم زائیہ نہیں کریں گے اس کو ہم جونسا ہے وہ فرائے کر کے بھی کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں اس کی فلنگ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمان الرحیم اس طرح سے کم زیادہ آپ لوگ جتنا آپ کو ہو ایسے وہ زیادہ نہیں اس کی فلنگ کریں تو یہ جونسی ہے وہ پیٹی آپ کے وہ کھل بھی سکتی ہے اب اس کو ہم نے اس طرح سے یہاں سے اٹھا کر اس کی اوپر ہم نے اس کے ایج پہ پانی لگا کر تاکہ یہ جونسا ہے وہ ہماری پیٹی کھولیں پھر اس کو ہم نے اس طرح سے بند کرتے ہیں اب ہم نے ایک فوق لے رہا اور فوق کی مدد سے اس کو اس طرح سے اچھے سے دیکھیں جو فیلنگ ہے وہ ہماری کھولیں نہیں گھیمنے گرم ہونے کے لیے رکھ دی ہے تو اب چلتے ہیں چولے کی طرف اور اس کو فرائے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم نے میڈیوم ٹو لو فلیم پہ فرائے کرنا ہے ماشاءاللہ یہ رکھیں ہماری پٹیٹو پیٹیز ہماری پٹیٹیز نکل گیا موتے جو پٹیٹو پیٹیز ہماری یہ رکھیں آپ اس کی لیئر دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری آپ کو پھولی نظر آ رہی ہیں یہ رکھیں ہمیں کی دورانی آپ کو پھولی نظر آ رہی ہیں تو کتنی مزیدار سی بن رہی ہیں اور ساتھ میں جون سے وہ کناریاں تھی میں نے ضائع نہیں کہ ان کو پہ فرائے ہونے کے لیے ڈال دیا ابھی کلر نہیں آیا اس کو مزید ہم لوگ میڈیوم ٹو لو فلیم پہ بناتے ہیں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ مزیدار سی جون سے ہماری یہ پٹیٹو پیٹیز ہمیں کیسے پائنل ہوں گے یہ تو ویورز ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ یہ دیکھیں یہ ہماری جون سے علو والی پیٹی اور یہ دیکھیں آپ اس کی لیئرز کتنے یہ کرسپی ہیں اور یہ ساری لیئرنگ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں ایک آپ کے سامنے کھولتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنی کرسپی کرسپی سے جون سے ہو گئے ہماری پیسٹ آلو پیٹی تیار تو ویورز آئی ہوپ کہ آپ کو جون سے آج کی ریسپی بسند آئے گئے بسند آئے تو ہمیں اپنی فیڈبیک ضرور دیں اور ہماری سے کبھی جناز کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولئے گا یہ آپ لوگ کا پیار ہماری حوصلہ زائی ہے اور اس مزیدار سی خستہ خستہ سی جونسٹی ہے انجوائے کیجئے اور ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ